اسلام علیکم دوستو کہیں سے ہو مجھے میں دیکھ آپ سے ویسے ہوگئے نئی اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے افراد رہو چکے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں یا سعودی عرب میں رہتے ہیں ان کی خبروں سے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آج ہم بات کریں گے سعودی عرب کے بارے میں بات کریں گے اور کچھ قوید کے بارے میں بات کریں گے تو بڑی اپڈیٹ ہے سورسلے کے آخر تک دیکھتے رہیے تاکہ آپ لوگوں کو پوری انفرمیشن مل سکے اور آپ لوگوں کی زیادہ تر کوشن آ رہے ہیں ویزا کے حوالے سے فلائٹ کے حوالے سے وہ چیز میں میں آپ کو کلیر کرنے والا ہوں آج میں نے دیکھا تو زیادہ تر جو کوشن ہے وہ آپ لوگوں کے اسی کے حوالے سے ہیں ویزا اور فلائٹ تو دونوں چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے اور بھی کچھ بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے تو سبھی کے بارے میں بات کریں گے تو چلیے بینہ در ایک یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتا ہوں اگر چینل پر ہمارے پہلی بارہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طریقے کے اپڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جڑے رہے ہیں تو سب سے پہلی اپڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو بڑی اپڈیٹ آریا کوئیت کی طرف سے سیویل آئی ڈی کے حوالے سے ہاں جی اگر آپ کا سیویل آئی ڈی کا اسٹیٹس آپ جو ہے چیک کرنا چاہتے ہیں تو بالکل چیک کر سکتے ہیں پی ایس آئی کی ویب سائٹ پہ جائیں اوفیشلی ویب سائٹ پہ جانے کے بعد میں آپ کو جو ہے وہاں پہ اوپشن مل جائے گا اسٹیٹس جو ہے چیک کرنے کا آپ جو اپنے سیویل آئی ڈی کا اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں کتنی والیڈری کیا ہائی کیا نہیں ہے اور اس کو انیو بھی کر سکتے ہیں کافی زیادہ اوپشن جو ہے بدلاؤ کر دیئے گئے ہیں ویب سائٹ کے اندر وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں پی سی آئی کی اوفیشلی ویب سائٹ پہ ہے اب بڑھتے ہیں اگلی اپڈیٹ کی طرف جو اگلی اپڈیٹ آ رہی ہے ویزا کے حوالے ساری ہے کافی زیادہ لوگ جو ہے اسے ریلیٹیٹ کمینڈ کر رہے ہیں جب سے کہ میں نے دیکھا اور کافی سارے لوگ جو ہے ریکویشٹ کر رہے ہیں کہ سر ویزا کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ بتائیے کچھ آیا ہو کوئیت گورنمنٹ کی طرف سے اس کے بارے بتا دیجئے اور ہم لوگ جو ہے چھٹی آیا ہوا ہیں تو ان کے حوالے سے کچھ بتا دیجئے اور ہم چھٹی جانا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے ہمیں تھوڑی رائے دیجئے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا دیکھئے ابھی ویزا کے حوالے سے کوئی بھی اپڈیٹ نہیں ہے جنسے ہی اپڈیٹ آئے گا تو ہم آپ تک پہنچا دیں گے باقی اگر آپ چھٹی جانا چاہتے ہیں تو ابھی دیکھئے میری رائے یہی ہے کہ ابھی آپ چھٹی نہ جائیں تو ہی بہتر رہے گا کیونکہ ابھی کوئیت سے جو ہے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے تو اس دوران اگر آپ کوئیت کو چھوڑیں گے تو ہو سکتا ہے جو آپ کے کفل ہیں یا کمپنیاں ہیں وہ آپ کو اسی لسٹ میں ڈالیں جو کیا لوگوں کو نکالا جا رہا ہے کیونکہ اگر موجود وہاں پہ آپ کام کرتے رہیں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن جیسے ہی نورمل فلائٹ شروع ہجاتی ہے تو اس کے بعد میں آپ اپنے کام چھٹی آ سکتے ہیں اور جتنے مرضی کرے جہاں پہ جتنے دن ٹیم بیتانا چاہے وہاں پہ آپ بیتا سکتے ہیں تو یہ میری طرف سے صلاح ہے آپ کی تو ضرور آپ تھوڑا دن وہاں پہ نکالیے فروری یا مارچ میں آپ چھٹی آئیے کوئی پریشانی نہیں ہے چھے مہینے کی تین مہینے کی یا دو مہینے کی جتنے پیک کی بھی آنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد میں انشاءاللہ یہ فلائٹ کا جو سیزن ہے وہ شروع ہو جائے گا فلائٹیں چلنا شروع ہو جائیں گے دیکھیں کووڈ نائنٹین کے بارے میں کافی سارے لوگ بولنے کے بھی یہ کب تلگ رہے گا کب تلگ نہیں لیکن کچھ میں نے ایک ویڈیو میں اور آپ کو بتایا تھا جو کہ بات کی گئی تھی ایک بندے نے کہا تھا یہ کووڈ نائنٹین ایسی چیز ہے حالانکہ ڈنکٹر بھی اس چیز کو بولنے ہیں کہ یہ ایک دم سے جانے والی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ ایک دم سے چلا جائے تو اس کو جو ہے کچھ ٹیم لگے گا اور اس کو سالوں بھی لگ سکتے ہیں یہاں تک کہ لوگوں نے کہا ہے دس دس مطلب دس سال اس کو لگ سکتے ہیں تو دیکھیں یہ فلائٹ بند ہمیشہ نہیں رہیں گی ایک دو مہینہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں جانسے جنوری کا مہینہ آ جائے تو سب ہی کنٹری ہیں جو ہمیں فلائٹ کو اوپن کریں باقی جن کنٹریوں کے اندر زیادہ کیسز ہیں اور جو نیا ویڈس آیا ہے وہ زیادہ ہے تو ان کنٹریوں کو بین رکھا جائے لیکن ادروائی آنا جانا شروع کر دیا جائے گا حالانکہ آپ کو ویڈ میں اگر جانا چاہتے ہیں تو بلکل آپ دوائی کے راستے بھی جا سکتے ہیں آدر کنٹری کو اس کا سہارہ لے سکتے ہیں جس کو دوائی نے اجاد دے رکھی ہے کیونکہ آنے والے وقت میں کچھ پتہ نہیں کب اطلق فلائٹ کو بین کیا جائے اور کب اطلق یہ ساری استطیق چلتی رہے تو دھیان رکھئے گا ابھی نیو ویزا کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے فلائٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا تو جیسے ہی فلائٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹ آئے گا تو ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے اب بڑھتے ہیں سعودی عرب کے بارے میں کچھ اپ ڈیٹ کی طرف سعودی عرب اور انڈیا کی بات کر لینا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انڈیا کے اگر آپ انڈیا سے جانا چاہتے ہیں تو انڈیا نے ابھی اپنی جو سارے فلائٹ کو ساتھ تاریخ تک بڑھا دیا گیا ہے ساتھ تاریخ تک کوئی بھی اوڑا نہیں کی جائے گی اور اس کے بعد میں جیسے ہی اپ ڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے لیکن جو چوبیس کنٹریہ ہیں سوری شونتیس جو کنٹریہ ہیں ان کے اندر چوبیس کنٹریہ ہیں جو ہے ان کے اندر جو ہے ائر بابل اور بندی بھارت مشن کے تحت جو فلائٹیں چل رہی ہیں وہ چل رہی ہیں اور ان کو جو ہے چالو کر دیا جائے گا جنسے ہی دوسری کنٹیہ ہیں اجازت دے دیں گی تو انڈیا سے جو ہے فلائٹ ہے وہ چلنا شروع ہو جائیں گے بندی بھارت مشن کے تحت اور ائر بابل ایگریمنٹ کے تحت دیکھئے ائر بابل وہ ہوتا ہے جس سے دونوں طرف سے فلائٹ آ سکتی ہیں اور جا بھی سکتی ہیں لیکن بندی بھارت مشن وہ ہے جس کی فلائٹ صرف اونلی انڈیا کے اندر آ سکتی ہے اور اس دیس کے اندر جو ہے واپس فلائٹ جا نہیں سکتی بندوں کو لے گا تو یہ ہوتا ہے آپ کا بندی بھارت تو ابھی کافی سارے لوگ بول رہے تھے کہ فلائٹ جو ہے کب سے چل ہوگی کب سے نہیں تو دیکھیں ابھی سعودی عرب کبھی نہیں کہہ سکتے گویت کبھی نہیں کہہ سکتے ادر کنٹیہ ہیں جیسے دوائی ہے تو دوائی کے راستے آپ جا سکتے ہیں کیونکہ دوائی کے فلائٹ ہے ابھی بلکل اوپن ہیں اور کافی زیادہ بندے جو ہے دوائی کے راستے جا بھی رہے ہیں اب بات کر لیتے ہیں بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے جو ورکر کے لیے ہیں جو سعودی عرب کے اندر ورکر رہتے ہیں ان کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے سعودی عرب میں جو ہے ایک نیا قانون لاغو کیا جا رہا ہے اور اس قانون کو جلدی ہی لاغو کر دیا یہ مانکہ صلیح کر دیا گیا ہے لوگوں کی جو ٹیم ہیں وہ الگ الگ طریقے سے بن رہی ہیں اور جتنی ٹیمیں بننے کے بعد میں جو ہے کمپنیوں میں چیکنگ کرنا شروع کریں گی جو لیور کیم پہ جہاں پہ لیور کو رکھا جاتا ہے وہاں پہ چیکنگ وغیرہ کریں گی اور یہ دیکھیں گے کونسی کمپنی کتنی اپنے ورکر کو فیسلیٹیز دری ہے پوری طریقے سے صحیح سے اس کا ورکر رہ رہا ہے یا نہیں رہ رہا ہے اگر کسی بھی بندے کو کوئی بھی پریشانی آتی ہے رہنے خانے میں پینے میں کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو ان کے لیسنس وغیرہ پہ جو ہے پریشانی آ جائے گی اور ان کمپنیوں کو جو ہے ورننگ وغیرہ بھی دی جائے گی تو یہ کافی اچھا کام ہو رہا ہے جتنے بھی لوگ جتنے بھی اجنبی لوگ کام کرتے ہیں سعودی عرب کے اندر تو قوید جو ہے اس چیز میں ابھی جو ہے آگے نہیں بڑا ہے لیکن سعودی عرب نے اس چیز کو لے کر قدم اٹھا دیا ہے جتنے بھی لوگ جو ہیں سعودی عرب میں رہتے ہیں اب ان کو انشاءاللہ کوئی بھی آنے والے وقت میں پریشانی نہیں ہوگی تو آپ ضرور مجھے کمینڈ کر کے بتائیے آپ سعودی عرب میں ہیں یا قوید میں ہیں اگر قوید میں ہیں تو بتائیے ابھی یہ جو ہے صرف انلی کمپنیوں کے لیے ہیں روڈ ایگلیشنی کو جو ہے وہ لاغو کیا گیا ہے جیسے ہی گھر خاتمیں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں تو ان کے حساب سے بھی کچھ نہ کچھ اپ ڈیٹ ضرور آئے گی نکل گیا تو یہ تھی بڑی اپ ڈیٹ سوچے گا آپ لوگوں تک شیئر کی جائے تاکہ آپ لوگ بھی اس چیز کو سمجھ سکیں اور جان سکیں اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آر یہ جنسی کے آپ کو معلوم ہے کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے سعودی عرب میں بھی جو ہے کوویڈ نائنٹین کے ٹی کے لگنا شروع ہو گئے ہیں اگر ابھی اطلاق آپ نے ریجسٹرسن نہیں کیا ہے تو آپ اپنا ضرور ریجسٹر کریں اپنا آپ کو اور اس کے بعد میں جیسے ہی آپ کا نمبر آئے گا تو آپ کو کول کر کے بتا دیا جائے گا یا پھر آپ کو ویب سیٹ کے درو بتا دیا جائے گا کسی نہ کسی بھی طریقے سے آپ کو بتا دیا جائے گا جو آپ کے نزدیک کیمپ لگا ہوا ہوگا جو ٹی کا لگائے جا رہے ہیں تو آپ کو وہاں پہ بلا کے آپ کے ٹی کا لگائے جائے گا ادھر بھائی آپ کوویڈ کے اندر رہتے ہیں تو کوویڈ کے اندر بھی آپ اپنا ریجسٹرسن کر سکتے ہیں کیونکہ کوویڈ کے اندر بھی یہ کام بھرپور طریقے سے چل رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دو ہزار اکیس کو پورا سال جو ہے یہ کام آج تاہستہ چلتا رہے گا لوگوں کی مدد ہوتی رہے گی لوگوں کے ٹی کے وغیرہ لگتے رہیں گے اور دو ٹی کے لوگوں کے لگ رہے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی پریشانی نہ ہوئے تو یہ تھی آج کی بڑی اپ ڈیٹ سوچے گا آپ لوگ تک شیئر کی جائے امید کہ تو ویڈیو پسند آئے گا پسند آئے گا تو لائک کریں شیئر کریں اور کافی زیادہ لوگ جو ہے کمنٹ میں اپنا جو ہے نمبر وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ سر آپ اپنا نمبر دے دیجئے جو پرسنل نمبر ہے تم آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں کسی بھی مددے پر کسی بھی چیز کے بارے میں انفرمیشن دینا چاہتے ہیں تو انشٹیگرام آئی ڈی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے رکھئے آپ ضرور انشٹیگرام پر ہمیں فولو کر سکتے ہیں اور وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں کسی بھی مددے کے بارے ہم بات کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی ہیلپ لینا چاہتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے کوئی بھی بات بتانا چاہتے ہیں لوگوں تک اپنی بات کو پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس میں جو ہے آپ اسٹیگرام پر بات کر سکتے ہیں اس کے بعد میں جو بھی چیز آپ شیئر کریں گے انشاءاللہ سبھی لوگوں کے ساتھ میں وہ چیز کو شیئر کیا جائے گا اگر آپ چاہیں گے تو چلیے فرمینے کسی نے نائے شٹوڈیو میں تب تک لیے آپ اپنا خیال لکھیں اپنی فیملی والوں خیال لکھیں میٹے کیر بائی بائی